کیا حیزہ چاہیں تو روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی عورت حیز کی حالت میں ہوқا ہے、 دوسری نئے رکھ رہی میں اپنی طرف سے رکھتی میں، مجھ سے ہو جاتا روزہ کوئی مسئلہ نہیں رکھ سکتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے حیز کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا ہے چاہے تو بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنے دل سے رکھنا چاہتی نہیں、 اللہ نے آؤں کیا میں تو رکھ رہی ہوں نہیں نہیں رکھ سکتی ہے جیسا ایک آدمی بغیر غصل کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے ویسے ایک عورت احیس کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اور وہ بھی نہیں جس کو بچہ ہونے کی وجہ سے خون آتا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں تو وہ بھی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی اس کے لئے جاز نہیں رکھی تو گناہ گار ہوگی رکھی تو گناہ گار ہوگی اسی طرح سے اگر عورت کو روزہ کی حالت میں ہے اور مثلا زہر کے وقت میں اثر کے بعد افتار سے پانچ منٹ پہلے اگر اس کو حیز آ جاتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اس کو اس کی قضاء کرنی پڑے گی کیوں روزہ مکمل نہیں ہوا پانچ منٹ پہلے کھا لیا تو روزہ ہوگا اس کا نہیں ہوگا اس کا غروب سے پہلے اگر کھا لیتا ہے روزہ نہیں ہوگا اسی طرح سے عورت کو حیز آ جائے اگر دن پر ٹھیک تھی پانچ منٹ پہلے اگر اس کو حیز آ جاتا ہے تو اس کا روزہ کیا ہو گیا ٹوٹ گیا اولی سے تیتنا دن پر میں تینا روزے سے پانچ منٹ سے کیا ہوتا پانچ منٹ سے بہت کچھ ہوتا ہے پانچ منٹ اگر پہلے روزہ اس کا حیض آ گیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا اس کو چاہیے کہ اس کی قضاء کرے اس کی نیت کا اس کے مجادے کا سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا ملے گا درنے کی کوئی بات نہیں لیکن پھر روزہ رکھنا پڑے گا اور ایک موقع اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیضہ عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا عورت کے بارے میں فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے یہی تو اس کے دین کا نقصان ہے یہی تو اس کے دین کی کمی ہے اس کو امام البخاری اور مسلم نے ربایت کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے تو حیض کی عالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے